یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں رشت دیکھیں ماشاءاللہ اور اس طرف یہ خیمے دیکھیں یہ خیمے بھی جن فل ہیں اور حجازی کرام کی چہل قدمی ہو رہی ہے یقین کریں میں ان گلیوں سے ان خیموں سے کئی مرتبہ گزرا ہوں عام دنوں کے اندر جب خالی ہوتے تھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ حجازی کرام یہاں سے کھانے پینے کے چیزیں بھی لے رہے ہیں یہ شاپس ہیں یہاں سے حجازی کرام پانی دیکھیں اصل میں اس نے موسم دھنڈا کیا ہوئے ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے پانی کے فوارے ہمارے اوپر گر رہے ہیں اور ہماری موبائل کا اسکرین بھی پانی سے بھر چکا ہے ماشاءاللہ حجازی کرام بڑی سہولتوں کے اندر ہے اور خاص کر کے ہمارے نومان بھائی جو ہے نا لگے ہوئے آسکریم کو مزا ہے آسکریم یہاں ماشاءاللہ حجازی کرام کے خیمے میں ہم آ چکے ہیں اور یہ اے پلس والوں کا خیمہ ہے ماشاءاللہ کس طرح کی سہولیات ہیں کسے مزا آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے عزیز نتیب چوہان مکت اللہ کرمہ سے جنابی علی آج ہم پہنچے ہوئے ہیں میدان منہ کے اندر جہاں پر حج کا پہلا دن حجازی کرام گزار رہے ہیں مغرب ہو چکی ہے اور آج آٹھ تاریخ کا جو دن تھا حجازی کرام نے گزار رہا ہے اور صبح جو ہے حجازی کرام نکلیں گے میدان عرفات کی طرف ویڈیو کا مکمل آخر تک دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ حجازی کرام کے رش میدان منہ کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں آپ آخر تک آپ کو حاجی حاجی نظر آئیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ خیمیں ہیں حجازی کرام کے اور حجازی کرام یہاں پر بھی کھڑے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں پلوں کے اوپر ماشاءاللہ کیا یہ خوبصورت منظر ہے میدان منہ کا ہم نے آپ کو ہمیشہ خیمیں دکھائے کھالی کھالی آج دیکھیں ان خیموں کے اندر حجازی کرام موجود ہے کچھ حجازی کرام جو چائے وغیرہ پی رہے ہیں اور شام کا ٹائم میں مغرب ہونے والی ہے مغرب کے اندر تقریباً ایک گھنٹہ ہے اور یہ خوبصورت منظر دیکھ رہے ہیں چلیں جی آگے چلتا ہوں میں آپ کو مکمل اپ ڈیٹ دیتا ہوں کہ حجازی کرام کیا کر رہے ہیں آجائے جی ماشاءاللہ حجازی کرام جو کھڑے ہوئے ہیں پل کے اوپر اور خیمیں ہیں اور اس طرف دیکھیں ماشاءاللہ حجازی کرام جو اپنے خیموں کے اندر موجود ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ حجازی کرام جو میدان منہ کے اندر پہنچ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی گہمہ گہمی ہے ہم کافی دیر سے پہنچے ہیں میدان منہ کے اندر ہمیں چاہیئے تھا کہ ہم صبح کی ٹائم پہنچ جاتے لیکن کچھ مصروفیاتی اس وجہ سے نہیں آسا ہے کہ صبح کی ٹائم چہل قدمی کر رہے ہیں ان گلیوں کے اندر یہ وہ گلیاں ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر حجازی کرام حج کریں گے بلکہ حج شروع ہو چکا ہے آج پہلا دن ہے آرزل حجاز ہے ماشاءاللہ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں خیموں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ریسٹ کر رہے ہیں آرام کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں چہل قدمی کر رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں اپنے گھر والوں کو فیملیز کو یہاں کے مناظر دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیا ہی منظر ہے یہ لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والمولک لا شریک لک لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والمولک لا شریک لک یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیا بات ہے حجاج اکرام جو ہی وضو وغیرہ کر رہے ہیں مغرب کی آذان ہو چکی ہے حضراتِ صاحب یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ حجاج اکرام کے خیمے میں ہم آ چکے ہیں اور یہ اے پلس والوں کا خیمہ ہے لگ اچھے ہیں ہم اچھے جلے جی ماشاءاللہ حجاج اکرام خوش ہے یہاں سے ان کی سرویس سے اور خدمات سے آزان جی آپ کو دکھاتے ہیں کہ حجاج اکرام کو ما شریک لکل یہاں پر کیا کیا کھانا وغیرہ دیا جا رہا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ حجاج اکرام کی یہ کیٹرین ہے یہاں سے حجاج اکرام کو ائسکریم اگر بھی دی جائے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ پورا ساں ویڈیو بنا رہے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ باسکن روبنز بہترین آسکریم ہیں ہجادی کرام کی دیاری ہے باسکن روبنز کی ماشاءاللہ یہاں پر ہنڈا پانی موجود ہے اور جوس وغیرہ موجود ہے اور یہ ہر چیزیں موجود ہیں لیکن کھانا جوئی شاہ کے بعد لگے گا ابھی کھانا نہیں لگایا گیا یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر ہجادی کرام کو چائے 24 گھنٹے ملے گی اور یہاں پر کھانے کے چیزیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب студعہ ہجادی کرام کے خیمے یہ ویائی پی خیمے ہیں اے پلس والوں کے خیمے ہیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر منگے دیسی ہجاج بھی ہیں اور پاکستانی ہجاج بھی ہیں اور یہ دیکھیں اس خیمے کے اندر جو پاکستانی ہجاج ہے یہ گھنڈا بھی لگا ہوا ہے آ جائیں مزید آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ حجاج کرام یہاں پر چہل قدمی کر رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں مغرب کی نماز پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ موسم بھی بڑا بہترین ہے یقین کریں اور یہ خیمہ تھا جو ہم نے وزٹ کیا اندر سے 701 نمبر خیمہ اور یہ دیکھیں پانی دیکھیں اصل میں اس نے موسم گھنڈا کیا ہوئے ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے پانی کے فوارے ہمارے اوپر گر رہے ہیں اور ہماری موبائل کا اسکرین پی پانی سے بھر چکا ہے ماشاءاللہ حجاج کرام بڑی سہولتوں کے اندر ہیں اور خاص کر کے ہمارے نومان بھائی جو ہے نا لگے ہوئے آئسکریم کو مزید ہے آئسکریم کے اندر اچھا یار یہ آئسکریم جو آپ کھا رہے ہیں یہ مہنگی ہے پتہ آپ کو یہ باس کر آئسکریم آلے لہا ہے ہجاز کرام کی خدمت ہو رہی ہے خدمت ہو رہی ہے اور یہ تقریم پانچ چھے ریال کی جو ہنے پیکٹ ہے یہ اچھی قوالٹی والی چیز کھلا رہے ہیں ایسے نہیں کہ ہجیوں کو ایرہ گرام مال کھلا رہے ہوں ماشاءاللہ حجاج کرام یہاں سے کھانے پینے کے چیزیں بھی لے رہے ہیں اچھا جی یہ شاپس ہیں یہاں سے ہجاز کرام خرید کر کھا رہے ہیں ہجاز کرام کی رشت دیکھیں اور گہمہ گہمی دیکھیں ماشاءاللہ حجاج کرام جو ہے کھانے پینے کے چیزیں لے رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر بڑی گہمہ گہمی ہے حجاج کرام کی اور بڑی رونک ہے ماشاءاللہ لیکن کہہ رہے ہیں اس حج کے اندر کیا بات ہے پچھلے سال بھی ہم حج کے اندر تھے لیکن جو رونکے اس سال دکھ رہے ہیں مجھے کیونکہ اس سال جو مکل سن رہا تھا تقریباً تیس لاکھ سے زیادہ حجاج کرام اس سال حج کر رہے ہیں تیس لاکھ یعنی تین ملین سے زیادہ ظاہر بات ہے تین ملین سے زیادہ حاجی اگر ہیں تو یہ رونکے تو ہونی ہے ماشاءاللہ چلیں جی آگے چلتے ہیں آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر کیا کیا اور رونکے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں رش دیکھیں ماشاءاللہ اور اس طرح یہ خیمے دیکھیں یہ خیمے بھی جن فل ہیں اور حجاج کرام کی چہل قدمی ہو رہی ہے یقین کریں میں ان گلیوں سے ان خیموں سے کئی مرتبہ گزرا ہوں عام دنوں کے اندر جب خالی ہوتے تھے یہ خیمے بلکل یہاں پر ڈراؤنا محل بنا ہوتا ہے یہ خیمے جن ڈرا رہے ہوتے ہیں اتنے خالی ہوتے ہیں بندہ نہ بندے کی ذات ہوتی ہے ان خیموں کے اندر لیکن اب دیکھیں ایک دن کے اندر چوبیس گھنٹوں کے اندر جنہیں یہ ایریا ایسا عباد ہوا ہے نا کہ بندہ حیران ہے کہ کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے اور جہاں دیکھیں بھائیوں کے پاس سکوٹیز بھی ہیں یہ سکوٹیز بہت زیادہ چڑھ رہی ہیں بندے کی پاس یہ سکوٹی ہونا میں کہتا ہوں کہ اخیر مزاد آئے گا طلبیا پڑھتے جائیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک حجاج اکرام آٹھ تاریخ کو کیا کرتے ہیں مینہ کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں آٹھ تاریخ پہلا دن ہوتا ہے حج کا حجاج اکرام فجر کے بعد یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد پورا دن گزارتے ہیں یہاں پر پانچ نمازیں پڑھی جاتی ہیں زہر عصر مغرب عشا اور فجر خونت طریقہ یہ ہے کہ فجر پڑھنے کے بعد جو ہے بندہ نکلے میدانِ عرفات کی طرف لیکن یہاں پر انتظامی عمر کی وجہ سے جو ہے حجاج اکرام کو رات کو ہی نکالنا شروع کر دیتے ہیں میدانِ عرفات کی طرف تو آج رات جو ان حجاج اکرام نکل جائیں گے میدانِ عرفات کی طرف پھر کل جو ہے پورا دن حجاج اکرام نے سورج گروپ ہونے تک جو ہے میدانِ عرفات کے اندر ٹھہرنا ہے پورا دن ٹھیک ہے جی تو غقوفِ عرفہ ہوگا وہاں پر دو نمازیں پڑھیں گے زہر اور اثر جمع بھی کریں گے اور قصر بھی کریں گے اس طرف جو ہے تقریر ہو رہی ہے اردو کے اندر کوئی جو ہے اندر حجاج اکرام کو واضح و نصیت ہو رہی ہے ماشاءاللہ خیموں کے اندر جو ہے درس و تدریز گروز واضح و نصیت جو گروپس آئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ تو جنابی علی ہم بات کر رہے تھے کہ حجاج اکرام جو ہے کل پورا دن جو ہے گزاریں گے سورج گروپ ہونے تک ٹھیک ہے جی جیسے سورج گروپ ہوگا تو حجاج اکرام پوچھ کریں گے میدانِ مزدلفہ کی طرف مغرب کی آزان تو ہو جائے گی حجاج اکرام کو میدانِ عرفات کے اندر لیکن مغرب کی نماز وہاں پر نہیں پڑھیں گے مغرب نماز پڑھیں گے میدانِ مزدلفہ کی اندر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کر حجاج اکرام آرام کریں گے پھر فجر کی نماز کے بعد نکلیں گے حجاج اکرام میدانِ مینہ کی طرف آگے ترتیب ہم آپ کو بتاتے جائیں گے ساری بات ہیں اگر اسی بھی لوگ کے اندر بتا دیں تو پھر آگے کیا بچائے گا جناب یہ دیکھیں بستی دیکھیں خیمہ بستی ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت منظر ہے لیکن کریں اور ابھی ہم واپس جا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو یہ منظر دکھاؤ ٹھیک ہے جی آجائے چلتے ہیں آگے آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر کیا کیا چل رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ مغرب بھی نماز کے بعد کے یہ منظر ہے یہ دیکھیں رشدر آپ ملاحظہ کریں حجاج اکرام کی جہاں تک آپ کی نظر جائے گی آپ کو وہاں پر حجاج اکرام نظر آئیں گے دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ یقین کریں یہ خوبصورت منظر دیکھ کر یہاں سے ہٹنے کا دل نہیں کر رہا اور اس طرف یہ مسجد خیف ہے یہ دیکھ رہے ہیں منارے آپ ایک دو تین چار منارے یہ مسجد خیف میں کوشش کرتا ہوں اگر اس طرف جا سکا تو میں آپ کو وہ مسجد بھی دکھاؤں گا قریب سے اور سامنے جو اس طرف یہ جمرات ہے جہاں پر کنکریاں ماری جائیں گی حجاج اکرام جہاں پر شیطانوں کو جمرات کو کنکریاں ماریں گے یہ سامنے جو ہے نا آپ کے پل ہے جمرات کی آجائے آگے چلتے ہیں آگے میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہیں اور سامنے جو البیک دیکھیں البیک کے جو شوقین حضرات ہیں ان کے لئے البیک موجود ہے میدان منہ کے اندر منہ کے اندر تقریباً تین برانچے ہیں البیک کی ان میں سے ایک یہ ہے سامنے والی اور آپ یہاں پر رونک دیکھ سکتے ہیں حجاج اکرام کی اوپر دیکھیں جی ماشاءاللہ ٹرین بھی جا رہی ہے میدان منہ سے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس طرف عزیزیہ جنوبیہ ہے اور اس طرف عزیزیہ شمالیہ ہے اور بیچ میں یہ روڈ ہے کیا یہ خوبصورت منظر ہے اور اس طرف منہ ہے حجاج اکرام دیکھیں جا رہے ہیں ماشاءاللہ پیدلی پیدل اس طرف بھی جا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ حجاج اکرام کے کافلے منہ کی طرف جا رہے ہیں حج کے لیے حج کا پہلا دن گزارنے کے لیے بلکہ پہلا دن تو ہو گیا ہے اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمیٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا ظاہر ضرور کیجئے گا تو ڈیلی اپ ڈیٹ آنے والی ہے بلکہ دن کے اندر چار چار پانچ پانچ بھی لوگ بھی آئیں گے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ڈیلی اپ ڈیٹ پہنچتی رہے حج کی